مرحبا میں جو اس کا کونسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ بھی ملتا رہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی جو پاور کی وائرنگ ہے جو مارے روبرس فارورڈ کی پاور کی وائرنگ وہ میں نے آرڈی کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک جو اس کی سرکٹ ڈائیگرام ہے جو اس کی پاور کی ڈائیگرام ہے وہ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹریپل پول ایم سی بھی ہے یہ سرکٹ بریکر جو میں نے ادھر لگایا ہوئے اور اس کے بعد ہمارا فارورڈ کا کونٹیکٹر ہے اور یہ ایک روبرس کا کونٹیکٹر ہے اور ایک جو ہم نے فارورڈ آور لوڈ ریلے لگائی ہوئی ہے جو اس کی موٹر کی پوٹکشن کے لیے لگاتے ہیں ابھی میں آپ کو جو اس کی پاور کی وائرنگ ہے وہ کر کے دکھاؤں گا کہ اس کی پاور کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں فرینڈ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرکٹ ڈائیگرام کے مطابق جو پاور کی ڈائیگرام اس کے مطابق ہم نے جو اس کی جو ہمارا ایم سی بھی ہے سرکٹ بریکر ہے اس کے اوپر میں نے انپوٹ سپلائی وہ دے دی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ یلو اور بلو سپلائی ہم نے انپوٹ پہ دے دی ہے ابھی جو اس کی جو اوپر پوٹ ہوگی وہ سپلائی ہم کونٹیکٹر کے جو مارا فارورڈ کا کونٹیکٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فارورڈ کا کونٹیکٹر ہے جو ہماری سرکٹ ڈائیگرام میں ادھر سے ہم اس کی انپوٹ اس کو دیں گے اور ادھر سے ہی جو انپوٹ ہوگی ماری رورس کے کونٹیکٹر کو وہ دے دیں گے تو یہ کیسے کرتے ہیں یہ ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں فرینڈ جیسا کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس کی کونٹیکٹر سے جو ایم سی بھی تھا اسے انپوٹ دی جو ہمارا فارورڈ کا کونٹیکٹر تھا ادھر سے ہم نے لوپ کر کے جو ہمارا ارورڈ کا کونٹیکٹر تھا اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ییلو اور بلو سپلائی دے دیئے جیسا کہ ابھی اب ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی بریکر سے اوٹ پوٹ نکلی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ہماری ایک ایک نمبر پہ آئی ہے ادھر سے ہمارا جو arvers کا kontakter تھا اس کے ایک نمبر پہ دے دیئے یہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکی kontakter کے جو power کے point ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر ہے یہ تین نمبر ہے یہ پانچ نمبر ہیں ایسے ہو اس کی output پہ ہوتا ہے دو نمبر چار نمبر ہو رہی یہ چھے نمبر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویرینگ ہے او کار دیئے ہیں ابھی اس کی output ہوگی ہے جیسے کہ اب یہ ڈرائر کا ہمیں دیکھ سکتے ہیں جو اس کی اوٹپوٹ ہے وہ کیسے لگاتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں فرنٹ جیسے کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ہمارا فارور کا کونٹیکٹر تھا جو اس کی اوٹپوٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی اوٹپوٹ ہے یہ دو نمبر سے نکال کے ہم نے جو ہمارا روٹس کا کونٹیکٹر تھا اس کی اوٹپوٹ پہ لگا دی ہے جو اس کا ریڈ والا پوائنٹ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ریڈ والی وائر ہے وہ ریڈ کے ساتھ ہم نے لگا دیئے ابھی جو ہماری یہ یلو والی وائر ہوگی یہ ہم بلو کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے اور جو بلو والی ہوگی وہ ہم یلو کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے تاکہ جو ہماری موٹر کی ڈریکشن ہے وہ چینج ہوتی رہے جیسے ہم جو فارورڈ کا کنٹیکٹر لگائیں اور ایسی ہم جو روبرٹ کا کنٹیکٹر لگائیں گے تو اس کی در سے ہم جو فیز چینج ہوتا ہے وہ ادھر سے چینج ہو جائے گا یہ ابھی کیسے چینج کرتے ہیں یہ کہ کیسے لگاتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کبھی دے سکتے ہیں کہ جو ہمارا یلو کی اوٹپوٹ تھی وہ ہم نے یلو سے نکال کے جو ہمارا ارورس کا کنٹیکٹر تھا اس کے بلو کے اوپر لگا دیئے اور جو ہمارا بھی بلو والا اوٹپوٹ ہوگی وہ ہم یلو کے اوپر لگا دیں گے پھر اس کے بعد جو ہماری اوورلوڈ رلی ہوگی وہ لگائیں گے اور اوورلوڈ رلی کے جو اوٹپوٹ ہوگی وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی اوورلوڈ کی اوٹپوٹ ہے وہ ہم موٹر کے ساتھ کنٹ کریں گے فرنز جیسے کبھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بلو کا فیز تھا جو ہمارا اوٹپوٹ تھا وہ ہم نے نکال کے یلو کے جو ہمارا ارورس کا کنٹیکٹر تھا اس کے اوپر لگا دیئے ابھی یہ اوورلوڈ ہے یہ کیسے ہیدھر کنٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فاروڈ کا کنٹیکٹر ہے اس کی اوٹپوٹ پہ ہم یہ جو اوورلوڈ رلی ہے یہ لگا دیں گے اور اس کی جو اوٹپوٹ ہوگی وہ ہم موٹر کو دے دیں گے یہ میں ابھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں فرنز جیسے کبھی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سرکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا یہ ہم نے اوورلوڈ رلی ہے یہ بھی اس کے کنٹیکٹر کے نیچے لگا دی ہے یہ اوورلوڈ رلی ہے جو ہے آپ نے وہ کنٹیکٹر کے نیچے فولی ٹائٹ کرنی ہے تاکہ کوئی لوزنگ نہ رہے اگر لوزنگ رہے گی تو ہماری موٹر کی پروٹکشن نہیں ہوگی ہماری اوورلوڈ سے ہماری جو موٹر اگر اوورلوڈ ہو جے گی تو اسے یہ ہماری اوورلوڈ رلی ہے یہ ٹرپ نہیں کروائے گی ابھی جو اس کی آوٹپوٹ ہے وائرنگ جو ریڈ یلو بلو ہے وہ ہم لگا دیں گے موٹر کی طرف جیسے کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی آوٹپوٹ ہے یہ دو نمبر ہیں چار نمبر اور یہ چھے نمبر پوائنٹ ہے جیسے کہ ابھی آپ یہ رلی کے اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہے دو نمبر ہے چار نمبر اور یہ چھے نمبر جو اس کا آوٹپوٹ ہے تو ہم یہ موٹر کی طرف کنٹ کار دیں گے جیسا کبھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری اوور لوڈ رلی ہے اس سے جو اس کی اوٹ پوٹ ہے ریڈ یلو بلو وہ ہم نے موٹر کی طرف کنیکٹ کر دیئے جیسا کبھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ابہ ہی میں آپ کو یہ فول سرکٹ دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بریکر میں انپوٹ آئی اس کی اوٹ پوٹ نکلی ہمارے جو کونٹیکٹر ہے فارورڈ کا اس اس کے انپوٹ پہ گئی اور ادھر سے لوپ ڈال دی ہم نے جو ہمارا روٹس کا کونٹیکٹر تھا اور ادھر سے ہم نے جو اس کا فیز انٹرچینج ہے وہ کر دیا تاکہ جو ہماری موٹر کی ٹریکشن ہے وہ چینج ہو جائے گی اور جو ہم نے اس کے اوپٹ تھی فارورڈ کی اس پہ دے دی اور ادھر سے نکال کے جو ہم نے اوور لوڈ رلی لگائی ہے اس سے نکال کے ہم نے موٹر کی طرف یہ ماری پاور کی بائرے ہیں وہ موٹر کی طرف چلے گی تو فرنٹ جیسے کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے یہ پوائنٹ ہیں یہ ہم نے پاور کے لیے یوز کی ہے اور ابھی اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اینو اینسی پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ ہماری جو اس سے پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس کے اینو اینسی پوائنٹ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ اینو اینسی پوائنٹ ہوتے ہیں یہ ہم کنٹرول وائرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی انٹر لاکنگ کے لیے کونٹیکٹر کی انٹر لاکنگ کے لیے یہ ہم یوز کرتے ہیں یہ اس کے کوائل کے پوائنٹ ہے جو ہم ادھر ٹو 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 ٹی سپلائی دیں گے تو ہمارا یہ کوائل جو ہے وہ انرجائز ہو جائے گا ہمارا پہلے ہم پوش بٹن سے اون کریں گے تو ہماری فاروٹ کا کونٹیکٹر اون ہوگا تو ہمارا ادھر سے ہم اس کی انٹر لاکنگ کر دیں گے تو ہمارا جو رورس کا کنڈیکٹر ہے وہ آن نہیں ہوگا تو فرنڈ اگر آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی ملتا رہے تینکیو بہری مچ